ہیلو دوستو میرا نام ہے راج اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بیتنام دیش کے بارے میں دکشینیشیا میں صد بیتنام سندر پربط مالا اور عدبت سمندر کے ساتھ ایک بہت ایک بسیر دیش ہے یہاں دیش پراشن گرامن بستی اور آدھونک شہروں کا گھر ہے جو دنیا کے کچھ سندر پراکرتک درشیوں سے گرا ہوا ہے بیتنام دنیا کا ایک ایسا دیش ہے جس پر دوسرے دیشوں نے لگاتر قبضہ بنائے ہوئے تھا جیسے چین ہجار سال فرانس سو سال اور امریکہ دس سال اس کے بابجود بھی بیتنام باسیوں نے اپنی کلا اور سنسکرتی کو بنائے رکھنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی آئیے جانتے ہیں اس شاندر دیش سے جڑی ہوئی کچھ بہت ہی مجدار باتیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے ویتنام ایک ایسا دیش ہے جس نے امریکہ کے اٹھاون ہزار سینکوں کو مار کر امریکہ سے جد جیت لیا تھا سن انیس سو پچپن سے لے کر انیس سو پچھتر تک چلے اس جد میں ویتنام نے جد جیت کر پورے بشپ کو آشرہ چکیت کر دیا تھا ویتنام کا راجدانی شہر ہنوئی ہے جو دنیا کے سب سے تیجی سے بڑھتے ہوئے شہروں میں سے ایک ہے اور پرٹکوں کے لیے یہ ہے شہر کافی پرمک آکرشن کا کینٹ ویتنام میں ویشاورتی الیگل ہے اور اسے ایک گمبیر اپراد مانا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر بتر ہزار سے ادھیک ویشائیں کام کرتی ہے ویتنام ایک بہت ہی کبصورت دیش ہے اور یہاں کے شاندار نظاروں کا لپت اٹھانے کے لیے ہر سال قریب 10 ملین پرٹک ویتنام گومنے آتے ہیں ویتنام اپنے سمندری ویچز کے لیے کافی پرسید مانا جاتا اور یہاں کے ویچز کا نظارہ کافی شاندار ہوتا ہے ویتنام کی کرنسی کا نام ویتنامی ڈونگ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انڈین ایک روپے کی قیمت 335 ویتنامی ڈونگ کے برابر ہوتی ہے ویتنام اپنے سٹریٹ فوڈ کے لیے بھی کافی محشور مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ویتنام میں موٹسیکل کا اپیوگ سب سے ادھیک ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ کار کی قرید دری سے زیادہ موٹسیکل کو قریدنا کافی پسند کرتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر قریب ایک روڈ بائک سر روز سڑکوں پر دوڑتی ہے اور یہاں کی سڑکوں پر 90% باقی داری موٹسیکلوں کی ہوتی ہے ویتنام ایک خاص تریکی سنیک بائن منایتی ہے اس کے لیے سامپ کو پہلے ایتنول میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا پورا جہر ختم کیا جا سکے اس کے بعد سامپ کو رائس بائن میں ڈال دیا جاتا ہے آپ کو شاید یہ عجیب لگے پر ویتنام کے لوگ اسے بڑے ہی چاب سے پیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس شراب کو پینے سے شریر کے کافی سارے روک دور ہو جاتے ہیں ایک بیکاسشیل دیش ہونے کے بابجود بھی یہاں کی ساکھ شرطہ در چرانمے پرتیشت ہے اور وہیں لڑکیوں کی ساکھ شرطہ در چھانمے پوئنٹ سات پرتیشت ہے سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں کی بیروجگاری در لگ بگ سبھی بیکاسشیل دیشوں سے کم ہے ویتنام میں نیا سال ایک جنوری کو نہیں بلکہ فربری کے پہلے سبتہا کو منایا جاتا ہے اس سبتہا کو ویتنام باسی کافی دھوم دام سے مناتے ہیں ویتنام اپنی ایک بری عادت کی وجہ سے بشب بر میں پرسد ہے اور وہ عادت ہے کہ یہاں کے نوازی کتے اور ویلی کا ماس بڑے ہی چاب سے کھاتے ہیں یہاں پر پہلے کتے اور بلی کو گھر میں پالا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں مار کر کھا لیا جاتا ہے یہاں دنیا کی ٹوپ فائیب دیشوں میں سے ایک ہے یہاں پر اتیادی کمہترہ میں دھومرپان کیا جاتا ہے ویتنام اس سمیں ایشیا کی سب سے تیجی سے بڑھتی ہوئی ارتببستہوں میں شامل ہے آپ کو بتا دیں گی پوری دنیا میں ویتنام کی کافی کا کوئی جواب نہیں ہے یہاں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کافی اتفادک دیش ہے جو دنیا کی کل کافی کا سوڑا پرتیشت اتفادن کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں ہے دیش دنیا ور میں کاجو کا بھی سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اس کے علاوہ چاول بیچنے والا بھی یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے اور یہاں پر چاول کی کھیتی کافی باری مطرہ میں کی جاتا ہے تو دوستو یہ تھی بیتنام دیش کے بارے میں کچھ بہت ہی مجھے دار جان کری تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کرنا اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں ویل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو سو مک